اسلام کا جھٹا کی آرازم نے پیدا ہے قائدی آزم تیرا ہے سامدے علامہ اقبال میڈیکل کالج آڈیٹوریم میں قائدی آزم کا پاکستان کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیمینار میں سابق وزیر خارجہ سر تاج عزیز ڈی جی آرکیالوجی اوریا مقبول جان پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج ڈاکٹر جاوید اکرم پرنسپل ایچیسن کالج فقیر اجاز بھی شریک ہوئے مکررین نے قائدی آزم کی تعلیمات خدمات اور ان کی سوانے حیات پر جامعہ روشنی ڈالی سابق وزیر خارجہ سر تاج عزیز نے کہا کہ قائدی آزم نے تو ایک جمہوری فلاحی اور اسلامی ریاست کا خواب دیکھا تھا قائدی آزم کا جو خواب تھا اور تصور تھا وہ تھا کہ پاکستان ایک جمہوری فلاحی اسلامی مملکت ہوگا اور نہ یہ جمہوری پوری طرح بن سکا نہ پوری طرح فلاحی بن سکا اور نہ صحیح معنوں میں اسلامی بن سکا شائستہ پرویز ملک نے کہا کہ قائد کے پاکستان کی بنیاد اسلامی اصولوں پر رکھی گئی تھی جبکہ موجودہ پاکستان ان خیالات کی اکاسی نہیں کرتا ڈاکٹر نازگیہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر لیا گیا مگر اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں ہو رہا آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں بدقسمتی سے وہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے قائد کی جو ٹیچنگز تھی ان کو فالو نہیں کیا آپ دیکھیں کہ قائد عظم نے جو پاکستان بنایا تھا تو میرے خیال ہے ہم لوگوں میں سے کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کرے گا کہ وہ ان کے اصولوں کے این مطابق سے نہیں ہے جمہوریت نام ہے ایکوالیٹی کا ایکوالیٹی آف رائٹس اور پاکستان میں کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے جسے ہم کہیں کہ قائد عظم کی جو ان تھکن محنتیں اور کوشتیں تھی وہ رانگلائی ہیں سینئر صحافی سوہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ پاکستان اس وقت مشکل دور سے تو گزر رہا ہے مگر پاکستان نے ساٹھ سالوں میں ترقی بھی کی ہے ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے تو پاکستان کے بقا کا مسئلہ تھا بہت سارے لوگوں کا اور انڈین لیڈرشپ کا خیال تھا کہ پاکستان سروائیو نہیں کرے گا لیکن آج ساٹھ سے زیادہ سال ہو گئے ہیں پاکستان بلکل سروائیو کر رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت ساری اچھی چیزیں ہوئی ہیں ان کا بھی ضرور غور کرنا چاہیے سیمینار میں شریک مقررین نے اس بات کا عیادہ کیا کہ وہ قائد عظم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کو تمام تر مشکل حالات کے باوجود ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کریں گے قائد عظم کے متعارف کرائے گئے نسب الین امان اتحاد اور تنظیم پر اگر عمل کیا جائے تو پاکستان ایک فلاحی ریاست بن سکتا ہے کیمرمن علی نمان کے ساتھ عمر اسلام سٹی فورٹی ٹو